عورت کو اگر سازگار محرم یسر آئے تو وہ کسی بھی چیلنج کو برداشت کرنے سے گھبرانی لیکن وہی عورت اگر اسے چیلنج درپیش ہو جائیں اور اس کی انا اور اس کی جو ذات ہے یا اس کی اولاد پر بات آنی شروع ہو جائے اور اس کے لئے یہ چیلنج کر دیا جائے تو یقین مانیے کہ اس سے بڑا چیلنج قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوئی اور وہ اس چیلنج کو اس طرح قبول کرتی ہے کہ اس کے راستے میں کوئی بھی دیوار آ جائے کوئی بھی لکاوٹ آ جائے وہ اس کو قبول کر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر حمد دی ہے اور مدوں سے زیادہ اس معاملے میں حمد دی ہے کہ اگر اس کو چیلنج درپیش آ جائے اور وہ چیلنج کو قبول کر کر آگے مڑھتی ہے اور تیس نیس پھیر دیتی ہے تیس نیس اس طرح پھیرتی ہے کہ دونوں سائٹیں ایک سریم پہ ہوتی ہیں اگر وہ کسی پوزیٹیو سائٹ پہ ہو اور پوزیٹیو سائٹ پہ چلی جائے تو وہ مرد اور اس کے خاندان اور اپنے بچوں کو بہت عالی مقام پہ لے جاتی ہے اور اگر وہ بربادی کی طرف چلی جائے اور برباد کرنا جائے تو خاندان معاشرے اور دوسری چیزوں کو بچوں کو نہیں دوسری ہر چیز کو جو اس کے راستے میں آتی ہے اس کو برباد کر کر رکھ دیتی ہے دوسری جائے